مہی کدر گئے ترپا کے خائش اُرتِ مہی کدر گئے اپا ترپا کے لشکرِ شاہی کدر گئے بھائی بھی خم کو بھول گے زو کے جنگ میں اپنا خیال تک نہیں زو کے طفنگ میں بابا فتح سکن نے جب رانہ جید جید کے تشریف لائیں گے اپا کے ساتھ جس گھڑی جو ججار آئیں گے کر کے گلا ہر ایک سیاں مروٹ جائیں گے ماتا کبھی پتہ کبھی بھائی منائیں گے گلے لگا کے ہم کو کہیں گے وہ بار بار مان جاہو نہیں ہم مانے کے نہیں ذہن خان اقرار لیں گے سب سے بھولانا نہ پھر کبھی بارے دگر بچھر کے ستانا نہ پھر کبھی ہم کو اگلے چھوڑ کے جانا نہ پھر کبھی یوں کہہ دیتے ہیں خاص کے رولانا نہ پھر کبھی کوئل اکدار بچوں کی گھٹ گھو جو سنی داتی جہاں نے بے اکتیارہ رو دیا اس وقت شاہ رات لنگی انہیں اس رات اکو دم آوائے سنائی دیتی برج دیکھو ماتا جی نے دیکھا رات ہے ہنیرے جو میرے پوتیاں لہن تا نہیں آگیا ظالماتا کی بتا آوائے سنی تھے اس برج میں جو دب پہ رہی ہیں ایک سجد چڑھیا ہوں گا ہے انہیں کپڑے چادر کی بکم آ رہی ہے تے اپنے خاتوی چونے کچھ لپیخ کے بکڑے ہے تے ماتا جی پوچھ دے رہے تو کون تے تیمی آواز بھی چکے اندھا ماں میں خوش نصیب کماں کہ اپنے آپ کو بادل سیب کام کہنا کہ کون کہ اندھا خوش نصیب تھا کہنا کہ آپ نے کرو دودھ لے کے آیا تیرے پوتیاں آواز تے موتی بہرا بادل سیب کام کہنا ماں کہ میں کیوں اس دل دی چوندھا رہا کہ پتا نہیں کی کارے واپر میں نیسی اکھا نہ دیکھنے انہیں دودھ دتا مات گجری جی نے اپنے پوتیاں نو کئی دنہ بعد دینی شبد وردانگا دیکھو بچہ عمر کی نیکوک ہے آپ کارنے آنے میں بچے نو کنی بری کواں نے ہیں دودھ لے کٹ پرے ماتا نے موتی رام نو اسیس دی کہ میں عرض کرنے ہیں پنیا پیاریاں میک چو ایک پیارے سن پائی ہمت سنگ پائی ہمت سنگ پشلا جنم یوں کہہ رو امر شکن تو پہلا چور کہیں دے سنگ او تو بات سنگنے گروہ کے پائی موتی رام پائی کھمت سنگ پنیا پیاریاں میک چو جڑے نو انہوں دا رشتے دار وہ سپینٹ کام کر رہی وہ نے دودھ پلایا شویرے دن چڑیا تھنٹی خواں کھڑیاں نو چیرے کہ در وزیر کھا دی میں سنکھے بجی تیل دنا دی پیشی میں سنکھے بجی عرض کر دینی ہے وہ دا دربار سجیا وہ نے کیا جاؤ گرو گوبن سنگ دے پترہ نو کہ چیری مجھ پیش کی تا جائے پہرے دار کاؤڑیاں چڑھ کے بھرتے آیا تھے ماتا جی نے دیکھے آئے کہہ لگا ماں شبد بھرتے ماتا جی نے کیا دس کی میں کہہ لگے اپنے پوتیاں میرے نار دور دے کہہ لگے تیرے نار کتھے کہ چیری مجھ کہہ لگے میرے بچیاں کوئی دوستہ نہیں کیتا کادیلی کچیری وہ نے کیا ماں بتا سانو بھی کوئی نہیں سانو کیا گیا لے کے آؤ بابا جوراور سنگ بابا فتح سنگ آج پہلی وار ماں کو کچھ سمیلی با کون لگے تو لگے ماں دادی کہ پروسہ کریں کسی دولا گے لگیں تو اردے ہنو کتھ کے خبے سجے کتھ کے سینے نہ لاکے کیا پتر یاد رکھے تو آجے پتہ گروہ تیک بہادر نے تو آجے پتہ گروہ گوپن سنگ نے بابا فتح سنگلوکڑی پاکے کہ انہوں نے ماں عمر کر کے چھوٹا وہاں پر دیکھی جو پچھے لیچ بولانگر دنوں آکے دسان دونوں لال چلے گئے کیا بیٹا چکڑا دیکھی شبائی نے رستے وچ گیا کہ بچے ہو میں صرف اوہ اتحاس دور آرہاں جیسے سبردی تسی کٹھے ہوئے کہ سوپہ سرہاندھ انہوں نمشکار کری ہو لال انگر گئے انہوں نے مطانی ٹکیا چھوٹی کھڑکی کھلی سی بڑا کرواسہ باندھے انہوں نے اپنے پیراندھے جوڑے جوتیاں دکھائیا کہ پہی کوئی کچھاری لوگ دیکھ دے نے کیڑے گروہ گوپن سنگھ دے پتر کیسے مٹی نہ بڑی ہے گروہ گوپن سنگھ کہ پتراندھے ٹکڑے وے کے بھی ڈولیاں نہیں اور دے بچے چھوٹے کیوں جہوڑ گے لوگ دیکھ دے نے کچھاری وچھو آواز آئی دونہ لالانی وائے گروہ جی کا خانصہ وائے گروہ جی کی خد سب دیکھے تھکے بکے رہ گئے وہ تھے کیا گیا اسلام نوں قبول کرو تو ہاتھے پتا جی مارے گئے تو ہاتھے پراہ مارے گئے کہ انہوں نے دونوں لالانی وچھو بابا جوراویس سے کر کے بولے کہ لگے سمار نوں کو تیرہ مر بھن سکتے ہیں سمندر نوں کوئی بھکاں دے نال خالی کر سکتے ہیں پہار نوں کوئی تکاں آر کے ڈلا سکتے ہیں کہ لگے تو کہنا کی کہنا ہے کہ لگا جی سمندر خالی نہیں ہو سکتا اکاش تیر نب بھنیا نہیں جا سکتا پہار نوں خلایا نہیں جا سکتا کوئی طاقت نہیں کہ ساہے باب کو گروہ گوگل سنگھ نوں کو مام سا دباؤ ساہتا باب کو میتان چاہتی بھٹے تو ہاتھے پراہان دے ٹکڑے ٹکڑے گھر دتے بابا فتح سنگھ نے کیا ساہتے کا رجتہ پہلی آواز ہی ہوں بھی گئے کہ جو تو پریم کھلن کا جاؤ سر تر تلی گلی میری آن حیران ہو گئے پہندے میں ایک تھی میں صرف دنہ دنہ دی پیشی کٹھی کوٹ کر رہا ایک تھے ملیر کوٹ لیا آئے شیر محمد خان ایدہ پراہ نار خان کل اسی پڑے اسی وہ ماریا گیا وہ بھی کچھائری بچا گیا وزیر خان نے کیا کہ نواب صاحب تو ایک پرانو گرو گوربن سنگھ نے اپنے تیر نار مکھا ہوتا پا ریا آگ گرو گوربن سنگھ کے پتر آئے میں تسیہ نہ نمار کے پراہ دا بدلہ لو شیر محمد خان پری کچھائری بچ باپ اولار کے کے اندر رب خدا بچائے اس پاپ تو کہتو گرو گوربن سنگھ میرے گا بدلہ لانگے پر شیر خور بچیاں نمارنا ایک باپ ہے وزیر خان تیری سرحابتی ایک نار ایک کھڑک جائے گی جے گرو گوربن سنگھ سے بچیاں تے جلو کی تاں جے گرو ملے مقابلہ کرے نہ نمچھاگ دی یہ تھے کہ انہیں وزیر خان تھوڑا جڑ چک گیا فارسی میں جھ گرند ہیں سچانم کول بیٹھیں وہ نے دیکھیا وزیر خان تلا بہن گئے پوچ کے گل رہے کہ خان صاحب تُسی نواب دیاں گلنا چاہ گئے وہ تے شبد لکھے میں کہ میکے بارک اے مت جانو اے ناکوں کے کوت پشانو تم نے خات آج یہ آئے کرو اب اے جو ہی من پائے تُسی ساپنوں مار دے ہو تے سپولیے ہو دے بچے پاو دے ہو اے کتر دی دنیا ہی کہ ساپنوں ماری ہو دے بچیاں دود پہ گئے وزیر خانے کیا سچانم دیوان نو تُو کہنا کی چاہنے اوہ بابا جورا ورسی اندے کول گیا کہنے لگا بچیو جے تو انو چھٹ دیئے کی کروگے کہنے لگے ساپنوں تُو بھرگ لانا چاہنے ساپنوں فسلانا چاہنے تُسی چھٹن واس تے ساپنوں پکڑیا لگی پر کہنے لگے جے چھٹ دیئے کہنے لگے چھٹ دیوگے جنگل جاوگے سینڈی کٹھے کرانگے فوجاتیں شستر کٹھے کرانگے پھر کہنے لگے جنا سوپا سامنے بچے در آکے جنگ کر کہنے لگے بچیو جے فڑے گئے کہنے لگے فڑے گئے جنی فڑے گئے جو مرچی کرے ہو انہیں کہا جے فیر چھٹ دیتا ہے بابا فتح سنگھ بڑی بری قواز کہنے لگے سچاند اک کو گر تن دست دیئے جنی دیر تک اسی شہید نہیں ہو گئے دے ایسی ظالمدیاں جڑا نہیں پاتھ دے انہیں دیر تک کسی چین نا بھی بیٹھا سچاند نے کہا دیکھو آج جامدیاں سولان دے مو دکھے میں قاضی میں بلایا گیا ہے کونے فتوہ لادتا حکومت دے آپی میں اینا نمیہ بچنے آ جائے میں بریفلی صرف بینتی کرانگ ای آخری پیشی میں کہا سکنا میں تینے دن قبر کیندے میں واپس جاندے رہے آج گئے کہنے لگے ماں دادی انتظار کاری بیٹھا آج پچائری وچ کی ہویا کہنے لگے ماں آج فتوہ لگ گیا ہے کی فتوہ سانو نیاں میں جندیاں جنیاں جائے گا کل صبح لوگ اکٹھے ہونگے تے دو جلاد شاہ سل بیگ تے واسل بیگ سمانے دینے اونا نے سانے اے اخیر اونا نے نیاں بھی جنہ گئے سر میں ایک ایک بینٹی کرانگا ججبات ہی نہیں تُس یہ نوں قدیم اندروں خند آکے دیکھو جنہاں فتوہ لگ گیا سویرے چلے جانے ہیں اور رات کی میں لگی ہوئے گی سیارتی رات بڑی رنگی کندی ہے اور رات کی میں لگی ہوئے گی تے میں نویں جے لگتا ہے ماں دے سامنے ایک ایک کڑھی آئی ہوئے گی کرتار پور ویاں گیا گروہ تے ایک بہادرنا کیرت پور پتی دے نہ رہی بابا بکارا صاحب پورے کے بیٹھتے رکے جا کے پریاد راج علاہ بود پرکاش ہویا پتنا صاحب جنب ہویا وہ بھی دن ریکھے جدن پتی نو توڑیا وہ بھی دن دیکھیا جدن پتی دا سی ستا اللہ واپس آیا آج پوتیانو سینے نہ لیا سویرے دن چڑھیا ہے مادا جی نے اتحاس کہنے دا ہے دونہ لالانو پوٹ کے سینے نہ لیا بابا جوراور سنگھ بابا فتے سنگھ ایک اردھ کر دیا کہ بابا فتے سنگھ جی دی عمر کونے دو سانگی سی جدن مادا جیتو جی چلانا کر گیا کونے دو سانگا بچہ ماں چلی گئے تے دادیاں کمیں پاتیاں نے کیول مادا گوجری جی نو پتا بابا فتے سنگھ نو رون دی پونی وٹ کے دو دو دوچ پہیں کے رات نو مادا گوجری جی او نا جے موچ رون پی جا دو دو پاندے سن قدیمی مادا گوجری جی نے بابا فتے سنگھ نو ایک کڑھی دور نہیں سکی تا دادی خیر آج مان میں کیا بنا پتر بھی نو دی امانت خیر نو چلی گئی صغیرے دن چڑیا تے شبد لکھ دینے دونوں لالا میں ماتا جی تے سامنے کھڑے ہوئے تُرم تو پہلا کہل گے بیٹا او میں اج اپنے خرطان کو اگے بھوک ساتھ کروں ماتا جی نے اتحاس کے اندار پانی لے مو سامن مو تو تے سیز دے دستارہ آپس جائیا کل کی سی جائی تے نا کہنے کے اتر دونوں کو ٹکے میرے گلے اج ملو کیوں کہنے کے لال میں مرن تو پہلا توانوں موت ورلی لارا بنا دے اے شبد نے کہ جانے سے پہلے آؤ گلے سے لگا تو دوں جانے سے پہلے آؤ گلے سے لگا تو دوں کیشوں کو کنگی کروں سرا مو دھلا تو دوں پیارے سے سروں پہ ننی سی کل کی سجا تو دوں بیٹا مرنے سے پہلے تم کو دلخہ بنا دوں تیار ہو گئے پیڑ کچھی ہو گئے چیڑا دن تُسی حج منا رہے ہو نا کہ سٹوری کا طور دے آگے بچے ہم بے برج بے چھتے ہیں آپ سب ہی طریقے نا آئی راپ جیڑی لنگ دی پئی تھے حضور سچے پادشاہ دلال تیار ہو گئے میں سرہان تو بچ پیڑ کٹھی ہوئی دیکھ نواز تھے برج تو شپائی آئی لہینڈ اے ماتا دی تے پوتیاں دی آخری ملنی سکتے ہیں دادی سون سنگھ جی سیدھا انہوں نے ایک رچنا مجھ لکھے ہیں وہ گندے میں جو بابا فتح سنگھ بابا جوراور سنگھ پروں لکے دونا نے دادی دے چڑھنا جو بخا دیکھا ماتا جی نے اپنے نال لیا ایک پوری ایک سٹیپ تھلے اترے کہ سمجھو نہ کی پیش کی تا ایک اکم بابا فتح سنگھ پچھے دیکھا ماتا جی پوچھ دینے پتر فتح سنگھ پچھے کیوں کہہ لکھے ماں تیری گودھ میں نگ مانے ہیں اسی دونوں پرا راٹ تیرے کل سنگے صاحب تیرے نار سنگے صاحب میں اس گھر کے مو فیرے آئے اسی چل رہے ہیں تیرے تسی دیری نہ کرے اس ساتھے پچھے آ جائے ماں تیرے تو کلی لوریاں کلی دینیاں نہیں وہ سویلے جو نے شبت پنجابی دینے میرا کلیر تھا دی لور نہیں وہ لکھتے رہے ترکہ دومیں لاد لے جر پتے بلا کے وار اکھیری ماں میں چرنی خط لا کے بھوے وچوں پرت کے بولے مشکرہ کے ماں وہ دین کا انگیسی ساتھ کھانٹ مجھے جاگے